ہلو ویڈیو کے اندر میں ریاک کرنے والا ہوں ایک ویڈیو ہے ایسا کر کے اس کا ٹائٹل ہے ہسٹری آف نیازی پیپل تو نیازی کون ہیں کیا ہوتا ہے مطلب پتھانوں میں ہی ہوتے ہیں انہی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرائب ہوتی ہے اتنا مجھے پتا ہے باقی میں جانوں گا اس کے بارے میں کیونکہ امران خان نیازی نیازی ہیں نا وہ امران خان جو ہیں وہ نیازی ہیں ان کے آگے بھی نیازی لگتا ہے تو چلو دیکھتے ہیں کہ نیازی کون ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کس طرح کی ان کی وہ ٹرائب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو بھی ہے ہسٹری وہ دیکھیں گے اس کے اندر سو لیسٹ آر دی ویڈیو ناو خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے سنگم پر آباد جلہ میعوالی قدیم علاقوں پر مشتمل ہے ان علاقوں کا تعلق کسی خاص زمانے یا تہذیب تک محدود نہیں بلکہ ان پہاڑوں اور بیابانوں میں کئی زمانے اور تہذیب دفن ہیں میعوالی نیازی قوم کی وجہ سے بے شہرت رکھتا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں نیازی قوم کا مختصر تعرف بیان کروں گا میں ہوں باست راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس بلکی نشان کو دبائے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے پاکستان میں نیازی قوم کے اکثریت میعوالی میعباد ہے تاہم پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی نیازی قوم کے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جیسا کہ بکر، بنو، لکی مروت، چکوال، سوابی، مردان، ہنگو، کوہٹ وغیرہ نیازی قوم کے لوگ آباد ہے ذکر کی گئے علاقوں کے برعکس میعوالی میں اکثریت لوگ نیازی قوم سے تعلق رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میعوالی نیازی قوم کی پہچان بن گئی ہے نیازی قبائل کی بریسہ غیر میں آمد کا سلسلہ ہندوستان پر سلطان محمود غزنوی کی دستک سے ہی شروع ہوتا ہے لیکن ان قبائل کی بقاعدہ منظم شکل میں اس علاقے میں آمد بہت بات کی بات ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نیازیوں کی اکثریت آوائل میں افغانستان کے علاقے غزنی کے جنوبی علاقے میں آباد تھی آج بھی افغانستان میں نیازی قوم کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہے اس علاقے پر خلجیوں کے آئے دن کے حملوں سے تنگ آ کر یہ لوگ نکل مکانی پر مجبور ہوئے اور خیبر پختنخواہ کے علاقے ٹھانگ سے ہوتے ہوئے میعوالی کے علاقے میں آئے میعوالی میں پتھانوں کے نیازی قبائل میں بلوخیل قبیلہ ایک مشہور قبیلہ ہے تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ احمد شاہ عبدالی کے دو عمراء کو سترہ سو اٹالیس عیسوی میں گکڑوں کے مضبوط قلعے پر یلغار کے وقت بلوخیل قبیلی کی مدد حاصل تھی تاریخ میں ایک مارکہ بلوخیل قبیلے کے ایک سردار سہراف خان کے نام سے منصوب ہے روایات کے مطابق سہراف خان کی زیر قیادت اس قبیلے کے افراد نے غالباً اٹارہ سو پینٹالیس میں موجودہ بلوخیل سے چھے کلومیٹر مغربی جانب ایک تاریخی لڑائی لڑی تھی ماضی میں اس جنگجو قبیلے کے دلرانہ مارکو کی شہادت مقامی لوک گیتوں میں آج بھی ملتا ہے نیازی قبیلہ نسل کے لحاظ افغانستان اور پاکستان کے لودے پشتونوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے دیگر پشتون قبیلوں کی طرح یہ لفظ نیازی ہے جیسے ارکزئی یوسفزئی وغیرہ جو وقت کی ساتھ ساتھ زبان کی تبدیلی کی وجہ سے نیازی سے نیازی بن گیا پاکستان میں رہنے والے نیازی لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں جن میں سرائی کی پشتوں اور ہنکو وغیرہ یہ کوئی پندرہ عیسوی میں یہاں قیام پذیر ہوئے اس سے پہلے ان لوگوں کی سکونت افغانستان اور دہلیمیتی پشتونوں کے شروع کے دور حکومت میں یہ لوگ دہلیمی بھی قیام پذیر رہے مغلو سے شکست کے بعد یہ لوگ دریائے سن کی کنارے آباد ہو گئے وقتاں فوقتاں مزید نیازی قبائل بھی افغانستان سے آ کر اس علاقے میں آباد ہو گئے نیازی قبیلے کی اکثریت آج بھی افغانستان میں آباد ہے افغانستان کے نیازی پشتوں اور فارسی زبان بولتے ہیں افغانستان میں یہ قوم غزنی، کلہ نیازی، کابل، گردیز، لوگر، کندہار اور لگمان کے علاقوں میں آباد ہے پاکستان کے علاقے میوالی نے چند ایسے نام پیدا کیے پوری نیازی قوم آج بھی ان پر فخر محسوس کرتی ہے جن میں مولانا عبدالنسطار خان نیازی، عمران خان نیازی، شرافگن نیازی، مصباح الحق نیازی، کوسر نیازی اور آتاولا خان اسخیلوی شامل ہے یہ تھی کچھ ہسٹری، نیازی لوگوں کے بارے میں نیازی تھے پہلے جیسے کی باقی سب ہوتے ہیں سو نیازی سے نیازی بن گئے اور ان کی ہسٹری جانی ہے کہ افغانستان سے بہت بہت الگ الگ جگہوں پر جا کر انہوں نے اپنی چیزوں کو فیلایا اپنے رہنے سینے کا انتظام کیا چلتے پھر تھے کیونکہ پہلے کے قبیلے ایسے ہوا کرتے تھے پہلے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے ایک ٹھکانے پر زندگیاں نہیں گزری ہیں لوگوں کی تو الگ الگ جانا پڑا ہے الگ الگ جا کر اپنی زندگی جیدے کے لیے آسان کرنے کے لیے مشکتیں اٹھانی پڑی ہیں اور یہ سب کچھ چلتا آیا ہے پہلے سے سو نیازی قبیلہ کی قبیلے کے بارے میں جاننے کو ملا جس سے امران خان ہے امران خان نیازی کا میں نے سنا تھا تو بس مجھے اتنا پتا تھا کہ نیازی ہے تو کیا کس قبیلے سے ہیں نیازی قبیلہ کب کا ہے کس طریقے سے ہے سو عبدالی کے ٹائم سے انہوں نے بتایا ہے کہ تب سے چلتا آ رہا ہے اور اس سے پہلے سے ہوگا لیکن افغانستان سے پھر یہاں پر آ کر بسنا اور وہاں پر بھی الگ الگ حصوں میں بسنا پاکستان میں وہ یہاں تو نہیں ہوگا انڈیا میں بھی بتایا انہوں نے کہ دیلی میں یا پھر وہاں سے آئے تھے تو دیلی میں بھی تھے اور پاکستان میں تو ہیں ابھی تک اور رہیں گے بھی سو نیازی لوگوں کے بارے میں کافی کچھ اس میں جاننے کو ملا سننے کو ملا کہ عمران خان نیازی ہیں تو وہ کس قبیلے کے مطلب پتھان ہیں وہ ہی پتھان کی آپ کیا کہتے ہیں اور اردو میں ابھی انہوں نے بولا تھا ٹرائب ویسے بولتے ہیں قبیلہ تو اس قبیلے سے ہیں اور بہت صحیح انفورمیشن تھی اس کے بارے میں کچھ اور انفورمیشن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا عطا اللہ خان عمران خان اور مصباو الحق جیسے لوگ نیازی لوگ ہیں مطلب وہ زیادہ تر لوگ اپنے نام کے آگے نیازی لگاتے نہیں ہیں عمران خان کا بھی عمران خان سے زیادہ ہے اور فیمس ہے نیازی نیازی سو وہ ان کا نیازی قبیلے کا نام جوڑتے نہیں ہیں لیکن ہاں وہ ہوتے ہیں جوڑے ہوئے اتنے بھی مجھے سمجھ میں آیا اس کو دیکھ کر سو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا بائی بائی ڈیک ہے